بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ قرآن و حدیث میں کل چہلم تیجہ دسوان جمعاتیں برسی کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ اس کا تلق بڑے سغیر کے معاشرتی رسم و رواد سے تھا اگر کوئی کہتا ہے یہ بدد امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے شروع کروائی تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ پتاوار اس ویہ جل 9 صفحہ 604 میں مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میت کا تیجہ دسوان بیسوان چالیسوان متین کرنا یہ تانیات عرفیہ ہے ان میں اصلاً حرج نہیں جبکہ انہیں شرن لازم نہ جانے یہ نہ سمجھے کہ انہی دنوں سواب پہنچے گا آگے پیچھے نہیں عوام کتنی بے وکوف ہے جو یہ کہتی ہے کہ مر گیا مردوت نا فاتحہ نا درود کتنی بے وکوف ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ جو کل چہلم نہ کرے وہ وہابی ہے اور جو کل چہلم کرتا ہے وہ سنی ہے یہ اسی بے وکوفی میں وہ کرزہ پکر پکر کے چہلم کرتی ہے دے گے پکانی ہو تب بھی وہ کفن حتیٰ کہ لوگوں کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہ پھر بھی کرزہ پکر کے کل چہلم کرتے ہیں ہنسی آتی ہے ایسی عوام پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد بھول گئی یاد رہے کہ اصالے سواب یعنی کل چہلم تیجہ وغیرہ الفاظ کی کوئی اہمین نہیں کیونکہ احادیث میں صدقہ کا لفظ ہے صدقہ کا مطلب ہے اپنی مرضی سے جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں اپنے محہوم رشتہ دار کی طرف سے گرمی سردی کے کپڑے بنا دے کسی بھی غریب کی اولاد کو تعلیم کے لیے اس کی فیص ادا کرے اپنے اپنے محلے میں ایک ایمبولنس ہر امیر آدمی وقف کر دے جب کسی کو ضرورت پڑے تو یہ ایمبولنس حاضر ہے وارٹر فیلٹریشن پلان لگوائے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھ کر ان کی مدد کرنا اصل مقصد ہے صدقہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب تک ان چیزوں کا فائدہ انسانوں کو ہوتا رہے گا صدقہ کرنے والے کو اور اس کے مرہوم نشتہ داروں کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا اور عدیس پاک کے مطابق کسی غیر کو دینے سے بہتر ہے صدقہ ذقات یا خال اپنے غریب بہن بھائی ہمسایہ یا دوست کو دی جائے نفل نماز یا روزے کل شریف یا درود شریف دعا یا قرآن پڑھنے کا ثواب تو روزانہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک ذاتی عمل تھا اس میں محفل کرانے کی قطن ضرورت نہیں تھی بلکہ اصل مقصد جتیموں فقیروں اور غریبوں کے کام مانا مقصود تھا اگر ایسے تلیم دی ہوتی تو عوام کبھی کل چہلم نہ کرتی بلکہ ہر گلی محلے میں ایک دوسری کی ضروریات پوری کی جاتی لیکن ہماری کم علمی کہ ہم دین میں کل چہلم پر لڑ رہے ہیں آئیے مل کے اس میسیج کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کو دوسروں تک پہنچانیں اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں وما لینا اللہ البلاغ المبین